جہاں گنجار کرتے ہیں تو گنجار گنجار کچھ نہیں کر رہے ہیں تو کہنے لیے کہ وہ مکرندرست پاہن کر کے مکرندرست آساو کا پاہن کر کے مت ہو گئے ہیں اس لیے مان ہو کر پراہ اگر اس آساو ہے تو اس آساو کو پاہن کر کے مت ہو گئے ہیں اس لیے گنجار ر addressed daar 고� staggering اس لیے یہ بند نہ بند کر موکھ پادم کے پراؤت مکرند کا رسہ آسوابن کر رہے ہیں آسواب سے مکرند کو کہتے ہیں مکرند مدھو ہے آسواب ہے اس لئے اس کو پیتا ہے اس لئے مدھوپ ہے آسواب سے یہ کہتے ہیں کہ تو مدھوپ ہے اس لئے سپرس ہوگی نہیں ہے اس لئے میں چرمت سپرس کر مدھوپ ہے اس لئے سپرس ہوگی نہیں ہے اس لئے میں چرمت سپرس نہ کر دوسری درشتی سے یہ کہ تُو اکل میں آیا ہے اپنے سوامی سے پریشت ہو کر مدھن مہن شام شندر بردین رنندہ نے تجھے پریشت کیا ہے بھیجا ہے مجھے منانے کے لئے پرند میں بالکل ماننے والی نہیں ہوں اس لئے تیرا پریاس بیٹھ چاہے میرے منانے کا بھی پریاس ہے تیرا یہ بیٹھ چاہے اس لئے انگرین ماس پریشتی میرا چرمت سپرس کر تو اس درے چیزے مانو برمر کہتا ہے برمر کہتا ہے کہ آپ یہ کیسے کلپ نہ کر رہی ہیں میرے مدھے پان کا میں تو مدھے نہیں پان کرتا اور مدھے پان کا عروب کیسے کر رہے ہیں تو وہ کہتا ہے کتاو بند ہو کتاو بند ہو کتاو تو ہے کتاو کتاو کہتے کپٹی کو کپٹی کا نام کتاو ہے دور تو ہو کپٹی ہو اس کا نام کتاو جواری کو بھی کہتے کتاو 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 کہاں کتاو کتاو مانے کپٹ کپٹ کہتے بھگوان کی بھکتی کرو کتاو رہیت کتاو رہیت پرین نہ تو ستھتے مانو سے لوکے بلے کتاو رہیت پرین چھال چھال مرہیت پرین مانو لوک میں ہوتا ہی نہیں جہاں دبھاوٹی کس برہا اگر ہو جائے کتاو رہیت پرین تو کہتے برا ہوتا ہی نہیں اور ساتھی بھی رہے اگر برا ہو بھی گیا تو کو جیوت تو جیتا کون مانے کتاو رہیت پرین مانو لوک میں ہوتا نہیں اگر ہو گیا تو پھر کبھی بیوگ نہیں ہوتا بپریوگ نہیں ہوتا اگر بپریوگ ہو گیا تو جیون نہیں رہی تو کتاو جت سبھاکتا ہی رہیت سا پیتیا کتاو بھر جنات سبھا وستس فرسطو گیا تو آپ اسوادگوان پدن بھے دماؤ مارت سبت تنت تت پری ہی یہ کیا نام ترپورو ترپورو ترپورا رہس میں بڑھنا ترپورا رہس میں کہا جو پرمتت تو سبھاکت لوگ دوارا بھجنی ہوتا ہے کئیسا بنی ہوتا بھلے کئیتو بھر جنات کئیتو ورہیت ہو کر کئیتو ورہیت ہو کر کئیتو کیا بھلے پھلان سنہان لکھن کا پٹ پھلان سنہان ہی کپٹ کسی پھل پھل کی اچھا سے پرمت کے بھجن میں پرگردت ہونا یہی کپٹ کیونکہ مکھ روپ سے پھل کا بھاکت ہوا بھگوان کا بھاکت نہیں ہوا کسی پریزن سے تو ہم چرائتہ کا بھی بھجن کرتے چرائتہ بڑا کرو یا سنین کی گولی کنین کی گولی یا چرائتہ اس کو بھی ہم بھجتے ہیں تو کس لیے بھجتے ہیں ہمارے روگ کا نیوارک ہے اس لیے تو باکتہوں میں ہم یای سے چرائتہ کو نہیں بھجتے چرائتہ میں روگ نیوارکتا ہے اس لیے بھجتے ہیں اس لیے کسی پھل کے لیے ہم بھگوان کو بھجتے ہیں بھگوان کو نہیں بھجتے تو اس لیے پھلان سنہان بھجتا ہے وہ کپٹی ہے اس لیے پھلان سنہان لکھن کپٹ رہی تہی کئی تو برجنات کئی تو چھوڑ کر کپٹ چھوڑ کر جو بھگوان کو بھجتے ہیں ارتھا اتنت نسکام ہو کر کوئی بھی کام نہ نہ رکھ کر بھگوان ہی دھے گے پرماراد سربسو ہیں اس بھاونہ سے جو بھگوان کو بھجتا ہے اس کا بھجن کئی تو رہیت بھجن تو اس دھرٹی ہے کہتی کتب کتب بند ہو کتب ہے سری کرشنم کپٹی ہے سری کرشنم کیوں کپٹی ہے ارے ہم سے کہا تھا پہلے نپارے ہم نرواد سنجو جام سسادھو کرتیم بربدھائیو ساپی بہا اے گھو پانگنا جنو ہم تمہارا جو سادھو کرتی ہے اس کا بدلہ دیوتاؤں کی آئیو بھو پرابت کر کے چکا نہیں سکتے تمہاری جو اننپریتی ہے نسکام انراغ ہے سربست اتیاغ ہے اس کا بدلہ چکانے میں ہم کبھی بھی سمرتھ نہ ہوں گے اگر ہجاروں برمہ کی آئیو بھو پا جائیں تو بھی تمہارے رین سے ہم انرن نہیں ہو سکتے اس لئے سدا تمہارے رینی رہیں گے یہ کرشن نے کہا ہوں اور اب ہم لوگ لوگ کو اتیاغ کر کے چھوڑ کر کے مطورہ میں راجہ دھراج شاہن شاہ چکر بڑھتی بنے بیٹھے اس لئے اور کہا تھا آیا سیت ڈوٹ کئی ہی سیگھ آؤں گا کنچن ماتر بندھوں نام ہتم گدھائے بندھوں کا تھوڑا بہت ہت کر کے بہت سیگھتا سے آؤں گا کتنے دن ہو گیا ابھی تتائی نہیں اس لئے کپٹی نہیں لوگ تہتے بہت کم کتو سندھ بول رہی ہیں کم اچھا ہے ان کے لئے جن کا دھاو ہے بھگوان سری کرشنی چند پرمانم نکند جن کی رکھا کے لئے سات دن تک دو بردن پربت کو اپنی کنشتھکا پر دھارن کی ہوئے تھے اور نانا پرکار کے بگن بادھاؤں سے نرمتر جن کی رکھا میں تج پر رہے اور جن کے لئے بھوپانگناوں نے اپنا سروس سے پیاد کیا لوگ پر لوگ کی چندہ نہیں کی اور کسی پرکار کے کامنا کا سپرش نہیں کیا بھوپانگناوں جیسا نسکام بھوپانگناوں جیسا کامنا رہیت کے اور لوگوں میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا ہم نے ایک دن کہا تھا کہ وہ ان کی پریٹھا کا پرسند آیا تو نارد جی نے ایک دن کہا بھروان نے نارد جی سے کہا نارد جی ہمارے پیٹ میں کوئی درد ہو گیا کسی پتی بھرتہ کا چرنو دکھ مل جائے کسی سابدو ساتھی پتی بھرتہ کا چرنو دکھ پادو دکھ مل جائے تو ہمارا درد دور ہو جائے ساتھ مہارے آپ کے ہیں کتنی پتی بھرتہ ہیں ایک تھوڑوں نہ رکمنی ہے ساتھ بھامہ ہے جام ہوتی ہے سبھی تو پتی بھرتہ ہیں مہا مہا پتی بھرتہ بھلوکہ لاؤ کسی کا گئے نارد جی مان نے چرنو دکھ دے گی جڑا چرنو دکھ دے دو پتی بھرتہ ہو تم تمہارے پتی کو پیٹ میں درد تو کسی نے ہمت نہیں کیا رکمنی سے کہا رکمنی نے کہا بھاپ تو سیخ تم کہتے ہو لیکن میں بھلا اپنے بھگوان کو اپنے سربیشور کو اپنے پتی دے ہو کو اپنا چرنو دکھ کیسے دوں کیا ہوگا پھر کاؤں کاؤں سے نرک میں جانیں گے اپنے سربیشور سربشاکتی مان پریتم پتی بھگوان کو اپنا چرنو دکھ دیں یہ کیسے ہو سکتا ستے بھامہ کے پاس گئے یہی کہہ دیا کتنے پتی بھرتہوں کے پاس گئے کسی پتی بھرتہ نے سوکار نہیں کیا کہ چرنو دکھ اپنا چرنو دکھ کرسن کے یہاں دے گا گوپانگنا کے ہاں گوپانگنا کو پتا لگا گوپانگنا کہتی ناردی ہمارا چرنو دکھ لے جا ہرے گوپانگنا دورتی ہے ہمارا چرنو دکھ لے جا ہمارا چرنو دکھ لے جا ناردی نے کہا تم کو نارک و رکھ کر در نہیں آرے بولے ہمارے شام سندر کا پیٹ در دور ہو ہم نارک دیکھتے رہے نارک و رکھ کیا ارثات اپنے سکھ دکھ کی کوئی چندہ نہیں ہم کو کیا سکھ دکھ ہوگا اس کی کوئی چندہ نہیں چان سندر کو سکھ چان ساکھین جدت پرمم گوشت مات مکندے جد جلپا پکھت ردیتے تشمہ بات کڈاپی کہتے جاتے سبا ادھو نے پوچھا رادہ رانی سے بولو آپ کو سندیش کیا کہہ جائیں گے تو بولے کیا کہو گے کیا سندیش بتائیں چان ساکھین جدت پرمم گوشت مات مکندے اگر مدن مہن شام سندر بریجن رننن گوکل میں آ جائیں گوشت میں آ جائیں ہم لوگوں کو پرم آنند ہوگا آنند آنند ہوگا لیکن جد جلپا پکھت ردیتے جب یہاں آنے سے ان کی تھوڑی سی بھی کھتی ہوتی ہو نقصان ہوتا ہو تو مادات کبا پی شام سندر یہاں بلکل نہ آئیں کبھی نہ آئیں یہ ہے سوارتھ پریتیاک کی بات سیانس سوکھن جد پی پرمم گوشت ماتے مکندے جد جلپا پکھت ردیتے تسمادات کدابی اور اپراب تیسمن جد پی نگرہ دارتے رگرہ بھلے نہ اپراب تیسمن جد پی نگرہ دارتے رگرہ بھلے نہ شام سندر مدن موان برد نہیں آتے متوائی اہتے میں برد نہیں آتے تو ہماری پییا کا کچھ ٹھکانہ نہیں امنت اچنت پیرا ہے ہوگی لیکن سوکھن تسس پھرت ہردچے تتر باسم کرو تو ان کے حدے میں اگر سکھ ہوتا ہے برج میں یہاں مچھرا دے رہنے سے سکھ ہوتا ہے سوکھن تسس پھرت ہردچے ان کے حدے میں اگر سوکھتا سکھ ہوتا ہے تو تتر باسم کرو تو میرے مدن مہن وہی رہیں مہنہ میں ہی رہیں وہی رہیں ایسی جن کی انپریتی ہے تو وہ ان کشن کو جن کے لئے سربت ستیاد کیا وہ کشن نشتر ہو کر اور انیت کال تک مطورہ میں بیٹھے رہیں تو ایسی ستی میں جو کس بھی کہیں سب سب ان کا ایک پرنے کوپ جنیت پرنے کوپ جنیت ایک چتر جلک پرنے کوپ جنیت ایک چتر جلک ہے اور اس کا بڑا محتو ہے کرشن بھی اس بیعن کو سننے کے لئے لالا ہی ترہتے ہیں کرشن کو کتاو کتاو کا پٹی کرشن کا پٹی تُو اس کا بندھو مدھوپ تُو اس کا بندھو تُو اس کتاو کا کرشن کا تُو بندھو کیوں اُن کا بھی نام مدھوپتی اور تمہارا نام مدھوپ تمہارا نام مدھوپ اُن کا نام مدھوپتی تو مدھوپتی اور مدھوپ تو سمان ہی ہوتے ہیں اب برن بھی تمہارا اُن کا سمان ہے جیسے ہو شامل برن کے جیسے تم شامل برن کے تمہارا بھی شامل روپ ہے اُن کا بھی شامل روپ ہے اُن کا پیت عمر پیت مرن کا تمہارا پنکھ پیت ورن کا ان کے بنشی کا نناد بڑا منورم اور تمہارا گنجاروں تمہارا بڑا منورم وہ بیسے بنشی نناد سے گوپانگنا کو موہت کر لیا تیسے تلم اپنے گنجاروں سے لوگوں کو موہت کر لیتے ہو اس لیے کتاو بن بودو کتاو ہے کپٹی کرشنا وہ تمہارے بند ہو اتوا تم ان کے بند ہو کتاو ہاں سی کرشنا ہاں بند ہو جسے تت سمدھو ہے کتاو بند ہو اتوا کتاو سے سی کرشنا سے بند ہو کتاو بند ہو تت سمدھو ہے کتاو بند ہو سی کرشنا سی کرشنو پی کتاو کے بند ہو اتا ان کا جو سا گوڑ ہے وہی سب گوڑ تم میں وہ ان میں گوڑ ہے وہی گوڑ تم میں اس لئے ان کے گھروں سے ہم اودوگن ہو چکی ہیں بیاکل ہو چکی ہیں ان کے سمم میں سے اب ہم بالکل دور رہنا چاہتی ہیں اور پہ دودھ کا جڑا مٹھا پھونک پھونک پیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ کارے سب ہیں برے کتنے کالے ہیں کالے کارے تو سب ہی برے اس لئے آگے کہیں گے کہتے ہیں تدال مسید سکھے ہی اس لئے آسٹوں کا جو سکھے ہے معنی شامل لوگوں کا جو سکھے ہے کارے لوگوں کا جو سکھے ہے اس سے اب ہم بالکل دور رہنا چاہتی ہیں تدال مسید سکھے ہی اس کے لئے کہتے ہیں بھوپا مناوں نے اندر نیل مڈی کی چوڑی پہنے چھوڑ دیا کون کو بھی شامل یہ شام شنمر شامل ایسے اندر نیل مڈی کی چوڑیاں بھی شامل اندر نیل مڈی کی مالا پہنے چھوڑ دیا شامل مرگمد کستوری بھی شامل ہوتی کستوری اوہ روزوں میں مرگمد کا بلیمپن کرتی تھی اوہ روزوں میں مرگمد کستوری کا بلیمپن کرنا بھی چھوڑ دیا شامل شام کے سن سے دور نا شام چوڑی پہنو نا شامل اندر نیل مڈی پہنو نا شامل انجان بھی آنکھوں میں مط لگاؤ شامل چممدھ کس نے کہا سوگی کالے بال ہے ان کو کہا کرو گی کالے بال ہے ان کو کیا کرو گی تو کہتے ہیں بابا جیوں جیسا بھولی لگا بھسم لگا لگا کر کے بابا جی اپنے بالوں کو بنا لیتے سنا لگ جٹا والے جو بابا ہوتے ہیں جٹائیں جن کی بڑی ہوتی ہیں کئی 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 ایسے ہم نے دیکھ کے جٹا والے دددس ہاتھ کی جٹائیں دددس ہاتھ کی جٹائیں اور ایک بہاتما تو ایسے تھے یہ ایک آسی میں ان کے داری بھی پاؤں تک چھوٹی تھی داری بھی پاؤں اور پیچھلا بال بھی پاؤں تک دونوں اور ایک ایک بال سک پڑھ سک پڑھتے ایسے سوش پڑھتے تو ہاں تو انہوں سے دھولی بھسم دھاران کر کے کالے بالوں کو سنہلا بنا لیا جاتا ہو بندھو ہو اس لئے تم ہمارا چرن سپرش بلکل مک کریں ماس پرشان ماس پرشان ہم ہماری انگری کو ہماری چرن کو سپرش نہ کریں مانو وہ کہتا ہے کہ ہم بے پنا پناہ اپنا اپرادت شما کراتے ہیں اپرادت شما پر کرتے ہیں پرشنا کرتے ہیں آپ کا چرن سپرش سے ہم پبتر ہو جائیں گے جنب جنمانتر کے جب جبانتر کے کلپ کلپانتر کے پاپ پنج نفت ہو جائیں گے میری سوامی شام سندر برجند نندن مدن موہن نے ہم کو بھیجا ہے کہ آپ کا چرن سپرش کر کے آپ کی چرنہ ربند کا رجس پرش کر کے ہم کرتارت ہو جائیں کرت کرت ہو جائیں تب کہتی ہیں اسی لیے تو ہم کہتے ہیں تم تم مدھوپ کتاو بند ہو اے مدھوپ تم کتاو کے بند ہو ہو اس لیے تم تمہارے سوامی تم مدھوپ ہو تمہارے سوامی بھی مدھوپ ہے مدھوپ کا حرث ہے مدھون قرون با اتیادی بطنوں میں یو بندشی بھی مدھو شبد سے کہی جاتے ہیں اس لیے مادھو مدھو مدھو بندش میں اتپن ہونے کے کارن مادھو مدھو بندشی ہونے کے کارن کرشن کا نام مادھو نایا دھوا مادھوا یہ بھی ہے ماں لکشنی اس کا دھواپتی مادھوا یہ بھی ہے مدھو یدو بندشی یدو اندھا کا برشنی برشنی اندھا کا مدھو یہ سب جاتیاں ہیں ان کی بھی ترکی تو وہ یدو پان میں بڑے پرشد ہیں سورہ پان میں یدو بندشی بڑے پرشد ہیں ہاں بندرہ مادی تھے ہاں بھارونی پان نشنات تو انہی کے منش میں انہی کے ادھپتی مادھا وہیں تو تم بھی مادھو مادھو پر تم بھی مادھو پر تمہارے سوامی بھی مادھو پر اسی لئے کئیسے منانا چاہیے دھوت تکرم کئیسے کرنا چاہیے یا تم کو معلوم نہ ان کو معلوم دھوت تکرم کئیسے کرنا چاہیے کہ تمہارے سوامی کو بھی نہیں معلوم تم کو بھی نہیں معلوم کیوں ارے بولے مادھو پکی تو بندھو ماس پرشانگھرم کیوں سپتنیا کوچے بولولت مالا سمسو بھر کہتے ہیں کہ تیرا جو سمسرو ہے تیرا جو سمسرو ہے من موچ کے بال موچ کے بال کو سمسرو کہتے ہیں سمسرو تو تیرے سمسرو میں تیرا سمسرو لال ارنہ یا پیلا سمسرو پیلا ارنہ ارنہ کے لئے پیل ہوتی اس میں کس میں؟ کیسر کیسر جو ہے کیسر ادھے کیسر ڈال کے چننن رگڑو سدھ کیسر ہو پیلی نہیں اس سے ارنہ کے لئے پیتما ہوتی ہے ارنہ پیتما کا مصرہ ہوتا ہے ہاں ہاں تو وہ تیرے سمسرو میں لگے ہوئی یہ اس مسرو میں کیا لگا ہے؟ وہ کنکن لگے ہیں کنکن تیرے سمسرو میں کنکن ہے کنکن کسا کنکن کہاں کنکن کہاں کنکن کنکن کے پھولوں کی مالا تلسی کن مندار پار جاک سرور ہوئی پنچ بھی رچتا مالا یہ جو آفاد الامینی مالا وہ مالا میں وہ کنکن لگا ہوا ہے تو مالا کے سو بند رس کا سوادن کرنے کے لئے اپنے بندھوں شام سندر برزین رنندر مدن موہن کے اس مالا کا مالا میں جو لگے ہوئے کنکن ہیں ان کنکن کا تورہ سوادن کرتا ہے اس کے کارل تیرا سمسرو ہو وہ پیلا ہو گیا ہے لال ہو گیا اور وہ مالا میں کس نے جاند برمان اندکن کے مالا میں سمسرو کہاں سے آیا تو مالا میں کنکن کہاں سے آیا ہے اس مالا میں کنکن کہاں سے آیا ہے بھولے سپتنیا کچ بلولت نالا کنکن مس مسر بھرنہا جو مطورہ دان میں رہنے والی ناغری کبجا آدھی ناغری کبجا آدھی اوپنی آدھی جو مطورہ ناغری کی جو کرشن پریہ سی کرشن کی پریہ تمائیں ان کے اروزوں میں جو لگا ہوا کنکن کی سر ہری چندن میں صرف کنکن ان ناغری جنوں کی اروزوں میں سن لگن تھا وہی سری کرشن چندر پرمانند کند کی مالا میں لگ گیا اور اسی مالا کو تم نے آگھران کیا تو تمہارے اس مصروعوں میں وہی کنکن آ گیا اس کنکن کے دوارا تو ان اس مصروعوں سے میرا سپرش کرے گا تو میں اصد ہو جاؤں گی اس لیے تو میرا سپرش نہ کر کیوں کس آستوں میں لکھا کچھ چیز کسی کا آپ سے مظرا جائے رام جائے رام جائے رام ایرادارانی ست ہی ہیں مدیوبہ کیتاب بن ہو ماش پرشانکھرم سپتنیا کچھ بلولت مالا کنکنس مسرو گرب نہا بفت مدھوپتیس تنمانینی نام پرسادم جدو سدسی بڑم بیم جسی دو تس پمیدرکو مدھوپتیس تنمانینی نام پرسادم جدو سدسی بڑم بیم جسی دو تس پمیدرکو مدھوپان کرنے والے یدوبنشی ہونے کے کارن مدھوپ بھی ہیں مدھوپ مادک دربی آسو مادک آسو اس کو پینے والے مدھوپ ہیں اور کیتو بھی ہیں معنی سٹھ بھی سٹھ کتب بنچک کتب ایک ہی ارد کے بودک کتب 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 مدھوپ 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 وہی زیادہ ہونے سے بھگوان 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 مائریم پائے آمانسو بالمیکرامان میں وہ سبلگ بات ہے پھر یہاں تو آروپ ہے یہاں تو رہ دارانی آروپ کر رہی ہے آروپ سب ستھیں تھوڑو نہ آروپ سب ستھیں تھوڑو نہ وہ تو دوسہ نسنہان کر رہی ہے کرشن میں دوسہ نسنہان جیسے کوئی سنسار میں پرانی دوسہ نسنہان کرتا ہے من ہٹانے کے لئے ایسے رادہ رہنی برشوہان و ننجنی بھگوان سری کرشن میں دوسہ روپن کرتی ہیں ان سے من ہٹانے کی یہ لئے مدھوپا ہاں کتووش مدھوپا اور کتو مدھوپا چاہتا ہوں کتووہ مدھوپا کتووہ مہنے سری کرشن جو تمہارے سکھا ہے وہ مدھوپ بھی ہیں اور اور کتوو بھی ہیں سٹ بھی ہیں بنچک بھی ہیں تم انہی کے بندھو ہو مدھوپا کتوو بندھو مدھوپا اور کتو جو کرشن ہیں ان کے تم بندھو ہو اس لئے وہ سب دوست تمہیں بھی ہیں تم بھی مدھوپا ہو اور انہی کے طرح تم بھی کتو ہو اس لئے تم بھی جب تک جب تک سومن میں مدھو رہتا ہے اربیند میں مکرند رہتا ہے تب تک تم اس کا سیون کرتے ہو اور اربیند سوک گیا مکرند ختم ہو گیا تو تم چھوڑ کر دوسری اگر چلے جاتے ہو تو جیسے مدھوپا کرشن ہیں جیسے کتوو کرشن ہیں ویسے مدھوپا اور کتوو کرشن کے تم بندھو ہو تم بھی ویسے ہو اس لئے یہاں ہسویا ہسویا اور ایرشیا اور مد اور اور اکوشلودگار یہ سب پرجلپ کے لکشن پرجلپ جو ہے چتر جلپ پرجلپ جو کی مہا بھاو کی عوستہ میں آبربھوٹ ہوتا ہے پرجلپ اس میں اسویا بھی ہوتی ہے ہیتاو پد سے ہیتاو بھاگوان کرشن کو بنچک کہ کر کے کتاو کہ کر کے اسویا کرتی ہوتی گوڑوں میں دوشار اوپن اسویا گوڑوں میں بھی دوشار اوپن اسویا یہی سب انیتر دوش بھی ہوتا ہے انیتر یہی سب دوش ہے لیکن پریموں نماز میں پریمی کے دوارہ اپنے پریتم کے لئے جو ایسے کہے جاتے ہیں یہ سب گوڑوں ایسے کہاں کہیں تو ترشنہ ترشنہ کہیں دوش ہے لالسہ ترشنہ کامنا دوش ہے پرنت بھگوان کی پرابتی کی ترشنہ وہ گون ہے ترشنہ ترشنہ اور 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 جو کہیں سپتنیاں کہاں سپتنی جو ہے سپتنی سپتنی لکشمی یا سپتنی کبجا یا سپتنی رکمنی پروڑتی یہ جو سپتنی 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 ایرشیہ بیقت کیا ایرشیہ تو اس پرجلپ میں ایک بات کے میں اسویا بھی بیقت ہو رہی ہے اور ایرشیہ بھی بیقت ہو رہی ہے رکمنی کے پرتی کبجہ کے پرتی یانند برمانی کے ایشور جادہ اسٹھاتری مہا لکشمی کے پرتی اسویا بیقت ہو رہی بڑے ایسے بولیں ایک جگہ پرتھو جی کہتے ہیں پرتھو مہاراج آدھراج پرتھو مہاراج بشنو بھگوان کے ستوٹی کرتے ہوئے کہتے ہیں بھگوان آپ کے چرنار بند کی آرادنا ہم کرتے ہیں اور انند برمانی کے ایشور جادہ اسٹھاتری مہا لکشمی بھی آپ کے چرنار بند کی آرادنا کرتی ہے تو دونوں ہم ایک ہی چرنار بند کی اپاسک تو ہمارا اور لکشمی کا سنگھرش ہو سکتا ہے کسی دن جھگڑا ہو سکتا ہے لکشمی کا ہمارا ہم بھی آپ کے چرنار بند کی آرادنا میں سیوہ میں سن لگنا ہے اور لکشمی بھی وہ انند برمانی کے ایشور جادہ چھاتری ہے وہ بھی آپ کی سیوہ میں سن لگنا ہے تو اگر ہمارا اس کا شنگھرش ہوگا جھگڑا ہوگا تو آپ کس کا پکش لیں گے لکشمی کا پکش لیں گے کہ ہمارا پکش لیں گے وہ کہتے ہیں ہمارا بسواس ہے کہ آپ ہمارا ہی پکش لیں گے کیونکہ آپ کو لکشمی سے کیا پریوجن آپ تو آپت کام پورن کام آتما رام پرم نس کام ہو تو پرم نس کام کو آتما رام کو لکشمی کا کیا پریوجن اس لئے پربو مجھے بسواس ہے اس سمجھ آپ میرا ہی ساتھ دیں گے میرا ہی پکش لیں گے لکشمی کا پکش نہیں لیں گے تو اس لئے یہ سپردھا کہا سپردھا لکشمی کے ساتھ سپردھا اس طرح سے جدی پر سپردھا سویہ ہی سب بھکتی رس میں ایک اتن ساتگ پرسوں سے دور رہتی ہے سپردھا کہو اسویہ کہو یہ سب جو ہے سو ساتگ پرسوں سے دور رہتی ہے تحتی ایک بھگوط سمبنے میں جو سپردھا ہے بھگوط سمبنے میں جو سویہ ہے یہ سب کے سب گل روپ میں درائی ہے یہ طرح سے ایک جگہ اور کہا کہ بھکت نے بھگوان کو مالا ارپیت کر دی مالا بھگوان کے گلے میں مالا سندر ارپیت کر دی تو وہ مالا سوک گئی کل کی مالا ہے اب بھگوان اپنے آپ تو نکالتے نہیں بھکت کی دیو ہوئی مالا ہے بھکتہ ہی نکالے تو نکالے بھگوان کہتے نکالے بھکت قسم ارپیت مالا کو تو کسی کارن سے بھکت نے نہیں نکالا وہ مالا بھگوان کے گلے میں پڑی رہی اور سوک گئی تو کوئی بات نہیں پر لکشمی کو بڑا انکوس لگ رہا ہے کیونکہ لکشمی وہیں تو رہتی ہے جہاں مالا ہے وہیں لکشمی ہے بھگوان کے بکشستھل پر لکشمی کو نواز دیا بھگوان نے بھگوان کے بکشستھل پر اس لیے بام بکشستھل پر جو کیا نام سوبرن برن سوبرن برن باما برت کی رو مراجی باما برت رو مراجی وہی ہے کیا نا سری کا چن لکشمی کا چن پہ بڑتات لکشمی بھگوان کے بکشستھل پر براجمان ہے وہیں وہ سوکھی بھکت کی مالا سوکھی ہوئی کرکراتی ہے وہ مالا تو کہتے پرسپردھینی بھگوٹی بن مالے آسری تو کہتے بھگوٹی جو مہا لکشمی ہے کہتے اس مالا کے ساتھ جو ہے سو پرتش پردھا کرتی ہے اس مالا کے ساتھ جو پرتش پردھا کرتی ہے بڑتو بھی بھکت کہتا ہے کہ آپ تو کچھ بھی ہو لکشمی کو اچھا لگے چاہے خراب لگے پر انتو بھکت کی سمرپت کی ہوئی مالا آپ اپمان کسے کریں گے اس کو ہٹائیں گے نہیں ہٹا سکتے اس لئے بھگوان بھکت کی سمرپت کی ہوئی مالا کو لکشمی شیر ویدک پری سمجھتے ہیں اس لئے لکشمی کے اوپر بھی سپتنے کے تولیو مالا ہی گرج رہی ہے تو بھی بھگوان اس کو مالا کو نہیں ہٹاتے تو اس طرح سے ایسے پردھا سویا کی کلپنائیں بھگوان پریتی میں اندرکتی میں بھکت لوگ کرتے ہیں اسی درشتی سے لکشمی کے پرتی اس کو اپنا سپتنے مان کر یا رکمنی کے پرتی یا کبجہ کے پرتی تو اس کو سپتنے مان کر اور اس بھرمر کو نندت کیا کہ تیرے سمسرو میں تیرے مخ میں جو سمسرو ہیں بال ہیں وہ پیلے ہیں وہ پیلے کیوں ہیں پیلے یہی ہیں کہ بھگوان کرشن کے منگل میں اورستھل میں جو بیراجمان وہ بن مالا وہ بن مالا میں کچھ کمکم لگے ہوئے ہیں انہی کمکم کو تُو مالا میں رہتا ہی ہے تُو مالا میں رہتا ہے پرجوشتیا تو بیبھو بن مالیم وہ مالا کیا نام ہے پرجوشتا ہو گئی بہنے باسی ہو گئی سوک گئی ہاں تو یہاں تو دوسری بات ہے تو وہ مالا اس مالا میں جو کمکم لگے ہیں ان کمکموں کو تُو نے اپنے گھان سے رسات سوادن کیا تو تیرے سمسرووں میں وہ کمکم لگے ہیں کمکم ماتر سے پرہج نہیں تھا کمکم ماتر سے پرہج نہیں تھا پر وہ کمکم تو میری سپتنی کے اروزوں میں جو لگا ہوا کمکم ہے وہی یہ کمکم تھا وہی کھرشن کی مالا میں لگ گیا اس نے جو کھرشن کا آلنگن کیا تو کھرشن کی مالا میں اس کی سطنوں میں جو لگے ہوئے کمکم تھے وہ کمکم کھرشن کی مالا میں لگ گئے ہرتا پوک شمنارت ہر ایک پرانی کا پرمکرتب ہے بھگوان کے دوارا ایدرشا پرش بھوشنے نجا ایدرشا پرش بھوشنے نجا بھوشن تحردین سبروہ دکتہ دیگونا روپ سمپدا دکتہ دیگونا روپ یو بنام دکتہ دیگونا روپ سمپدا جو سبروہ جو سو بھاگ شالینی سکرشن جیسے پرم پوروش پوروش بھوشن پوروش بھوشن مانے پرم پوروش پوروش بھوشن کان پوروشو تم پوروش بھوش نجا کچھر سربان بھوتانی کھوٹ ستھوک شروچتے اتما پرشستونیا پرماتمیتو دارتا ہاں زمپورن کارج برگ کچھر ہے کارن اکچھر ہے کچھر کچھر اکچھر دونوں سے جو پر ہے ایک کچھر پرش ہے ایک اکچھر پرش ہے ایک کچھر اکچھر دونوں پرش سے اتما پرش پرشوتتم کہلاتا ہے تو پرشوتتم پرش بھوشن ایسے پرشوتتم روپ پرش بھوشن سے جو شبھروں اپنے ہردائی کو الانکرت نہیں کرتی یا جو بھاکت اپنے ہردائی کو پرش بھوشن بھگوان سے الانکرت نہیں کرتا جس کا ہردائی میں بھگوان کا مدھرمن اوہر منگل میں صوروپ ابھیبیقت نہیں ہے پرگٹ نہیں ہے اس کا ہردائی میں نہیں بھوشتے ایسے پرش بھوشن سے جو اپنے ہردائی کو الانکرت نہیں کرتا اس کے روپ اور گنہ سمپت کو دھکار ہے اس کے کلہ شیلہ یوبن کو دھکار ہے یہ سدھانت ہے اس سدھانت کے انسار بھگوان کے مدھرمن اوہر منگل میں صوروپ کی ابھیب بھنینا دوارا اپنے ہردائی کو الانکرت کرنا اپنے ہردائی کو سشوبیت کرنا پرتیکستری پورس سبکہ کرتا اس دریٹی سے کسی سعوبہ دشالینی نے بھگوان کرشتر چندر پرمانند کنمدن موہن کو ایلنگن کیا اپنے ہردائی کا اتعاپ اپشمن کے لیے ہردائی میں جو سوک ہے موہ ہے نانا پرکار کا دوست ہے تب لگ بسط جیو اور نانا کام کلو دھ مد نانا جب لگ پرہ پرتاب ربنہ ہی ممتہ تیمیر ترون اندھیاری راگ دویش اولوک سکھکاری پرانی کردائی میں ممتہ تیمیر ترون اندھیاری ممتہ روپی جو تیمیر ترون ہے ترون تیمیر ہے ممتہ تیمیر ترون جہاں رہتا ہے وہیں کام کرو دھا جو اولو چھپے رہتے ہیں اندھیرے میں اولو چھپے رہتے ہیں اولو کہاں رہتے ہیں اندھیرے میں ممتہ روپی جہاں رہتا ہے وہاں راگ دویش اولوک سکھکاری راگ دویش لوگ اولو بیٹے ہیں کام کرو دھ مد نانا کام کرو دھ مد سر مد یہ انیک دوست اسی ہردے میں بنے رہتے ہیں کب تک یہ رہتے ہیں جب لگی پربو پرطاپ ربی نہ ہی جب تک پربو کا پرطاپ روپی سورج ادھے نہیں سورج ادھے ہو جائے تو اندھکار کا کہاں پتہ ہے کہتے پربو پرطاپ ربی کہتے پربو پرطاپ سورج کا پرادربھاؤ ہو جائے تک پھر میں ممتہ چے میرے ترون اندھی آری مٹ جاتی ہے اور سب بات ہو جاتی ہے تو اتنا سے ہردے میں جو سب اتاپ ہیں ان اتاپوں کو اپشمن کرنے کے لیے کوئی سعبھاگشالی نہیں کوئی سعبھاگشالی پروشو بھگوان کو اپنے ہردے میں لگاتی ہے بھگوان کو اپنے ہردے سے سنلگن کرتی ہے تو اس سمیں جو اس سپتنی نے بھگوان شام شندر کرشن چندر پرمانند کند کا آلگن کیا ان سے اپنے ہردے کو الانکرت کیا تو ان کی بھنمالا میں اس کے بکشت اس کے بکشو جمعے اروزوں میں لگے ہوئے جو کنکم ہیں وہ کنکم اس میں لگ دے اس کنکم کو اس مکر اس کیانم مدھوپ نے بھرنگ نے آگھران کیا اور اس کے موچوں میں سمسرووں میں وہ کنکم لگ دے تو کہتے ہیں یہ تیرا کنکم جو ہے یہ وہ سپتنی کے اروزوں کا کنکم ہے اس لیے میرے لیے اسپرش ہے اس لیے میرے چرن کو اسپرش مت کرو تو ایرشیا سپتنی کے پڑھتے ہیں ایرشیا بشے تو اسویا کے بھبنجنہ ہوئی اور یہ جو ہے سو ایرشیا کے بھبنجنہ ہوئی اور دوسرا مدھو ماس پرشانگریم ہمارے چرن کو مت سپرش کرو ارتعات ہم بڑی پویتر ہیں اور تو اشد ہے یہ مدھ ہوا تو سبحاؤ سے بھکت تو دین ہوتا ہے بھکت میں مد نہیں ہوتا بھکت میں دین ہوتا ہے اپنے آپ کو سب سے چھوٹا مانتا ہے بھکت سرحری کا کیرتن کرو کیسے کیرتن کرو کہتے ہیں ترڑا لکھ سنیچین تنکے سے بھی سنیچ بن جاؤ تنکا جو ہے نا ترڑ رستے میں پڑا ہوا ترڑ اس سے بھی سنیچ بن جاؤ اس سے بھی چھوٹا اپنے کو مانو بھگوت کیرتن یہ نہ سمجھو کہ اب ہم بھگو نام کیرتن کر رہے ہیں اب ہم بادشاہوں کے بادشاہ یہ سب ناستک ہیں سب مورک ہیں ہم بھگوان کا کیرتن کرتے ہیں ہم بڑے اتکرشت ہیں یہ بھاؤ نہ کرو گے تو کیرتن کا مہمہ سب چلی آئے چلی کے ترڑا لکھ سنیچین تنکا سے بھی اپنے کو سنیچ سمجھو وہ شہیشنو تروری وہ شہیشنو نا برکش جو ہے برکش سے بھی زیادہ شہیشنو بنو برکش دیکھو برسا سہتا ہے دھوپ سہتا ہے بائیو سہتا ہے کوئی پھل توڑنے کے لیے ایٹا مارتا ہے پتھر مارتا ہے کوئی ڈنڈے پھیک پھیک مارتا ہے کوئی ڈال کاٹ دیتا ہے کوئی پتہ کاٹ دیتا ہے کوئی پلوں کاٹ دیتا ہے برکش سب سہان کرتا ہے تو اسے ترہ رو شہشنونا ترو سے برکس سے بھی ادک شہشنو بن جاؤ اور اماننا سیمانی مت بنو آنکاری گھمنڈی مت بنو ما نہ دین دوسروں کا خود سممان کرو دوسروں کا خوب سممان کرو اس طرح سے بھگوان کے مدر منوہر منگل بینام کا کیرتن کرو یہ بھی دی ہے لیکن کوئی اوسر دوسرا آتا ہے رادہ رانی میں بھی یہی سب ہے یہی دین ہے رادہ رانی تو سمجھتی ہے ہم سے عدد دھنے بھاگ دھنیا یہ ہرنی یہ ہرنی جو جنگل کی ہیں یہ ہرنی یہ ہم سے زیادہ اچھی دھنیا آسما موڑھا مطیوپی ہرنیلتا یاننننننم مپات بچتربیشم یہ ہرنی دھن دھنیا ہے جو کہ عرینے میں سوی کرشنی چندر پرمانند کند مگن موہن کا درشن کرتی ہیں اور اپنی آنکھوں کو سفل کرتی ہیں کیونکہ ان کے پتی کرشنسار ہے کالے مرگ کا نام کرشنسار ہے اپنے کالے مرگ کرشنسار پتیوں کے ساتھ ساتھ ہرنی مرگی جنگل میں آتی ہیں کرشنچندر کے مخچندر کا درشن کرتی ہیں دامنی دوت بنندک پیتامر کو نہارتی ہیں اپنے نینوں کو سفل بناتی ایسا ان کو کیوں سو بھاد سمہ ہو ہوا اس لیے کہ ان کے پتی کرشنسار ہے کرشنسار کا ایک تور تو کالا دوسرار سے کرشنی ایو سارو سربسوم جیسا ہمتے کرشنسار آہا ان کے پتیوں نے دنیا میں کرشن کو ہی سار سمجھا سنسار نسار تو کرشنہ ہی سار جن کے پتی کرشن کو ہی سار سمجھتے ہیں اور سنسار کو نسار سمجھتے ہیں وہ اپنے پتنیوں کو کرشن بھجن سے کیوں روکیں گی کرشن کا بھجن کرنے سے اپنے پتنیوں کو کیوں روکیں گی وہ تو چاہیں گے تم کرشن کا خوب بھجن کرو تو اس لیے ان کے پتی کرشنسار ہیں وہ کرشن کو ہی سار مانتے ہیں سنسار کو نسار مانتے ہیں اس لیے اپنے پتنیوں کو ساتھ لے کر آتے ہیں سویم کرشن کا درشن کرتے ہیں اور اپنے پتنیوں کو بھی کرشن کا درشن کراتے ہیں اس لیے یہ ہرینیاں دھن دھن ہے تم بھی اپنے پتیوں کے ساتھ جاؤ بھگوان کا درشن کری آؤ بولے ہمارے پتی تو ابھیمان سہرہ وہ کرشن سہر نہیں ہے وہ ابھیمان سہر ہے تو ابھیمان کوئی سہر مانتے ہیں ابھیمان سہر ہے کرشن بھی ابھیمان سہر تو جو ابھیمان کو سہر مانتا ہے تو کہے کرشن بھجن میں لگے اس طرح سے اپنی اپیajo ہرینیوں کو دھن دھن سمجھتی ہیں اپنی یہ پیوکشا بانس کی بنشی کو دھن دھن سمجھتی ہیں یہ بانس کی بنشی دھن دھن ہے جو بھگوان کے مکچندر پر بیراج مان ہو کر ان کے سمدھر ادھر صدارس کا پان کرتی ہے یہ بنشی دھن دھن ہے اپنے کو بہت چھوٹی سمجھتی ہیں کہتے جیسے رنگ کو چندہ مندر لب ہے ایسے شام شندر بردین رنندن مدن موہن ہماری لیے در لب درہا پجن برتنیر تر پتر پاب ہوئی زید کیادی کیادی سمجھ لینا کئی زردشتیوں سے رادہ رانی مہدین میں خوب ہے تو بھی ایک پریم و انماد کی دشاہ میں پریم کا جو انماد ہوتا ہے مہا بھاو دشاہ میں مہا بھاو دشاہ میں جو ایک پریم کا انماد ہوتا ہے اس انماد کی اوستحہ میں یہ مد اپنا اتکرش اور ان سپتنیوں کے پرتیرشا اور ان کا اپکرش اور ان کے کمکم سے یکت سمسرووں دوارہ اپنے چرن کے سپرش کو بھی انچتے ہیں یہ ہی ان کی کلپنا ہے کہ ایک بات یہاں ہے مدھوپ کہتا ہے مدھوپ کہتا ہے دیوی رہ دھارانی برشبھانو نمیمی شری کشنا پرانیشوری ماتہا اچھا میں آپ کا چرنس پرش یوگی نہیں میں جاتا ہوں لوڑ کرمتھوڑا شام شندر بردین نمی سویم پدھا رہیں سویم آئیں گے سویم آپ کا چرنس پرش کریں گے اور آپ کا مان منائیں گے اور آپ کو پرسند کر کے اور آپ کے سندھان میں آپ کا نگرہ پرابت کریں گے اس پر وہ کہتے ہیں کہتے ہیں بہتو مدھوپتشتن مانینینام پرسادم بہتو مدھوپتشتن مانینینام پرسادم مدھوپتی جو کرشن ہے مدھوپتی جو کرشن ہے جو ان کی مانینی جانا ہے مانینی کرشن کی جو مانینی انوراگینی رینی کرشن کی جو پرینی مانینی انہی کا مان انہی کا پرساد پرابت کریں اردھا مطورا بگر دے رہتے رہتے وہاں کی جو ان کی سہسروں پٹ رانیاں ہیں رانیاں ہیں ان کا ہی پرساد بہتو ان کے ہی پرساد کو پرابت کریں اور مانینی نامن بہتو بچن دیتے بہتو بچن مہینے بہتو مانینی ہیں ایک مانینی کا مان منائیں گے بڑے مشکل سے دوسری مانینی ہو جائے گی اُس مانینی کا مان منائیں گے تیسری مانینی ہو جائے گی اُس مانینی کا مان منائیں گے چوتھی مانینی ہو جائے گی اس طرح اُن کی سارے آئے ہو مانینیوں کا مان منائیں نہیں بیٹ جائیں برجی میں کہیں کو آئیں گے برندہ بند میں کیوں آئیں گے مطوران کیوں آئیں ہمارے بوپل میں کیوں آئیں گے اُس تو فریریت مانینیوں کا مان مناتے مناتے ہی اُن کا سارا سمجھ کر آجائے کبھی کبھی بھاکت کو لگتا ہے ایک بھاکت کہتا ہے موہ پکارت دیر بھائی جگہ دم بلم کہاں کرتی ہو بھگتی کو بھاکت کلیان مہی کرونا مہی پرامبہ کو پکارتا ہے وہ کہتا ہے بڑی دیر ہو گئی پکارتے پکارتے موہ پکارت دیر بھائی جگہ دم بلم کہاں کرتی ہو تو کہتی ہے کہیں بھاکتوں پر بھیڑ پڑی ہوگی تو ان کا دکھ درد دور کرنے کے لئے اگر میں لگ گئی ہوگی یا کہیں بڑے بڑے دیتوں دانوں کا درپ دلن کرنے میں لگ گئی ہوگی بہت سے کام ہیں تو ان کاموں میں آپ لگ گئی ہوگی تو اس طرح سے اس طرح سے انیک کام ہیں کہیں بھاکتوں پر بھیڑ پڑی ہوگی کہیں دیتوں درپوں کہیں دیتوں دانوں کے درپ دلن کرنے میں لگ گئی ہوگی کہیں اور جانا پرکار کے ساتھ میں لگ گئی ہوگی بھاکت بیاکل ہوتا ہے تو لبن لبن بھاکتوں کے کام میں بھی بھاکتوں کو دوری ہوئے تو وہ بھی بھاکت کو بیاکویتہ کا کارن بنتا ہی ہے اس کو اپنے لیے تو اس کو اپنے لیے تو بھاکتوں کے ملنے میں بلم ہوئی رہا تو اسے بھاکتوں کے بھاکت تو انیک ہیں اننت ہیں ایک نہیں اور بھاکتوں کا بھاکت ایک ہی ہے وہ یہ انیک اوپے پرگٹ ہوتا ہے تو بھگوان ایک اور بھگت انیک تو انیک بھگت بھگوان کو اپنی اپنی اور کھینچیں تو جو بھگوان کے بپریوب جنتی برطاپ سے سمتپت ہے اس کو یہ بھی بات کھلتی ہی ہے اسی طرح سے سمتپت ہے یہ بھی توسو بڑے بھاگ سے جنم جنمانتر کی پونھے پونھے سے کبجہ کا کوئی کم سا بھاد دکھا کبجہ جنم جنمانتروں کی پونش حالی نہیں چھی تو سنسار سے نہیں تو اور کوئی مردان مان لیتی ہم کو سامراج مل جائے ہم کو سواراج مل جائے ہم کو موکش مل جائے ہم کو انت دھن 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 مل جائے بہت مان بہت سا برمان سکتی کی اور دنیا کا کوئی بر نہ مان کر کے جیول بھادوان سری کشن چند پرمانند کند مدن موہن کو ہی اپنے پچ روپ میں اپنے سربس روپ میں مانگا تو جنم جنمانتر کی پونش حالی نہیں ہے ہمارا من بھادوان کے پادار بند مکرم کا ملند ہو جائے یہ کتنے پند کا پھل ہے بڑے بڑے چوک اندر من اندر امر آتما پرمان ترستے رہتے ہیں ہمارا من بھادوان کے پادار بند مکرم کا لمپٹ ہو جائے ملند ہو جائے اس پرکار سے خوبجہ بھادوان کے چردار بند مکرم کا ملند بن گئی جنم جنمانتر کا پھلن پھر کہتے ہیں ارکمنی ست بھاما پر بھرتی تو اور چکوٹی کی ہیں یہ سب پراماندر آگری ساکچات رکمنی تو ساکچات لکشمی ہی ہے نند برمان نجرنی پرامائیل رکمنی کے روپ میں پرگت ہے یہ سب بڑے بڑے بھاگشالی ہیں پر ان بھاگشالیوں کا جو لوگ کو ترسو بھاگ ہے وہ سو بھاگ کو ایرسیہ کی دشتری سے رہ دارانی بھشبان و نننی دیکھتی ہیں یہ ایسے ایک بھاگت دوسرے بھاگت کہ بھجن کو دیکھ کر یوشیہ کرتا ہے یہ تو بہت بھجن کرتا ہے بھائی ایک لاکھ مندر روز جبتا ہے ہم تو بہت تھوڑا کرتے ہیں برکہ وہ بردن کی ترہتی میں کئی لوگ سات سات لاکھ نام جبنے والے ایک ایک دن میں سات لاکھ وہی ہری رام ہری رام ہری رام ہری کرشنا یہ ایک مندر میں سوڑا نام آتا ہے سوڑا نام تو سوڑا نام سب کو گھن کر کے سات لاکھ صویرے سے لے کر کے جو بیٹھے ہیں تھوڑا سا بھائی کہیں بھجباسیوں کا سوکھا روچی کا ٹکڑا مانگ پر لائے اور اسی سے اپنا جو حرصہ پانی میں جو روگ ہو دیا اور پی لیا اس پرکار کا بڑا پروتر جیون بڑا نربل جیون تو اس کو دیکھ کے دوسرے بھگتوں کی عرشہ ہو سکتی ہے اب آئی سے عرشہ اچھی یہ عرشہ اچھی برم برودھو پسرم مہاتمہ مہاتمہوں کے ساتھ گروتھ بھی ہو جائے تو بھی عوات اچھا تو برودھونے پہنے ان سے بردہ ہو بھی ان میں جیسے کوئن ہیں ان گروتھوں کو اپنے ملانے کی کوشش کریں جو دشتر تھے دردودھون کا جوہ دیتا اس لئے دردودھون کوشش کرتا تھا کہ جو مہرمات دھرمات دشتر میں اتمن اتمن گون ہیں وہ سب ہم میں آ جائیں کوشش کرتا تھا اس طرح سے تو اس پرکار سے وہ جو سب اپنی ہیں روکمنی پرہرتی کبجا پرہرتی بڑی بڑی بھاگ شاہ لیں نہیں ان کے سو بھاگ سے ان کے سو بھاگ سے یہ سیاہ کرتی ہوئے اور ان سے اپنے اپنا اتھ کر سمجھتی ہوئے ان کے اروزوں کے کم کم کو مزوپتی ہی مدن مہن شام سندر بڑی نننائی بڑی نننائی پرساد سمجھ کر اپنے ماتھے پر چڑھاؤں وہی اپنے مستق پر ان کے پرساد کو چڑھائے رہے کیوں تو مزوپتی ہیں وہ مزوپ ہیں مزوپان کرنے والے ہیں مزوپان کرنے والے مزوپان کرنے والے ہڑی بڑی ہوتے ہیں اس لئے ہڑی بڑی ہونے کے کاران وہی اُس پرساد کو اپنے مستق پر دھاری کریں تو کریں ہم لوگ ایسا نہیں کر سکتے اور کہتے ہیں دیکھو تو ایسا ہڑی بڑی ہے جو پرساد ہے اُس پرساد کو ماتھے پچھانا چاہیے تُو پرساد کو میرے چرنوں میں لگانا چاہیے تھا ہے تُو کتنا مبیکی جو پرساد مستق پر دھاری ہوتا ہے اُس پرساد کو تُو میرے چرنوں میں لگانا چاہیے تھا ہے یہ تیرے حدویت کا روپ کتنا سپشت ہے اس لیے تیرے فضوپتی سوامی اور تُو دونوں ہی آئی ویکی ہو مبیک شونے ہو اس لیے ہو تُو اُن کے کچھ کمکم کو اپنے مالا میں بہن کرتے ہیں اور تُو اُس کو اپنی سمسروبِ دھارن کیے ہوئے اور اُس سے میرے چرن کو سپرس کرنا چاہتا ہے اور یہ پھر یہ تو نہیں سوٹا ہے کہ یہ مانمانے کا ڈھن ہے ایک اُلٹا اور کرودھ کرنے کا ڈھن ہے اسی طور کرودھ مل ہو سکتا ہے سپتنی کا کچھ کمکم لے کر کے ہم کو مانمانے آنا اُلٹا ہمارے کرودھ کو اور اُس سے جت کرنا ہے ہمارے چرن کو چرن کو جہاں وہ کمکم سپرس کرو گا ہمارے پاد کو لے کر شکھا پریمت سب کو سمول بگد کر دے گا نشٹ کر دے گا اس لئے ہم اُس کو اسمانیت پدا کی طرح نشد پرسٹن سکتے ہیں اُس کو ہم جس کو جس کو تُو اپنے سمسروبِ دھارن کرتے ہوئے بھوم رہا ہے جس کو تمہارے سوانی اپنے مالا میں دھارن کیے ہوئے بھوم رہے ہیں اُس کو سمارے پدا کی نشد پرسٹن سکتے ہیں اُس کو ہم اپنے چرنوں سے بھی نہیں چھونا چاہتے یہ مد یہ مد 23 سلا سے اسویاں ہو گئی تیرسیاں ہو گئی اُمد ہو گئے اور ایک اوہدھیرنا 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 مانے ایک پرکار کی کانان بھرسنا 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 بھا تو مہوپتش مانے مانے نینام ایک پرکار کی کانان بھرسنا اور اکوشل اوہدھگار مانے تبھارے شام سندر مدن مہن کی ارکوشلتہ تو دیکھو اد اچھتا اکوشلتہ اکوشلتہ جنہوں نے ایسے دودھ کو بنایا ایسے دودھ کو بھیجا تو سویاں نے اس پرکار کا روپ دھارن کیا سویاں نے اس پرکار کے ان کے اروج سنلک نکنکن کو اپنے بن مالا میں دھارن کیا ہے اور ایسے دودھ کو ہمارا مان منانے کیلئے بھیجا ہے جس کے سمسرو میں وہ اروج سنلک نکنکن لگا ہوا ہے یہ ان کی اکوشلتہ اکوشلتہ کا ادھگار یہ سب ملنے یہ سب جس بات کو میں سملت ہوں اس بات کو پرجلپ کہتے ہیں پرجلپ تو اس پرکار سے رہا تھا رہنے برشبھان مننینی اس پدھ کے دوارہ بھگوان سی کرسنے کے پرتی امراج سے پرنے کوپ سے پرنے کوپ سے اپنا حق دت بھاؤ ابھیبیت کرتی بھگوان سی کرسنے کی